ہیلو دوستو میں حرجت بہت بہت سواگت ہے آپ ساوی کا اس نیو ویڈیو میں دوستو بات کر رہے ہیں سیریل گم ہے کسی کے پیار میں کے آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں پر یہاں پر سوال اٹھتا یہ ہے کہ کون سے اپیسوڈ کے آنے والے اپیسوڈ کے بات کر رہے ہیں جو ٹی وی میں آرہا ہے یا پھر جو ہات سٹار پر آرہا ہے تو دوستو بتا دوں کہ اگر آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں سیریل اور آپ نے میرا لاسٹ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ پہنچ چکے ہوں گے وہاں تک جہاں پر ہات سٹار کی سٹوری چل رہی ہے تو ہم چلیں گے ہات سٹار سے بھی آگے اور جانیں گے کیا خاص مومنٹ جو ہے آپ کے لئے آنے والا ہے کیونکہ لگ بگ دس نومبر سے تیرہ نومبر کی سٹوری ہم کور کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو میں کیونکہ ہات سٹار پر اس سے پہلے کی سٹوری آپ دیکھ چکے ہیں دیکھ کر جو ہے پتہ چل رہا ہوگا کہ لگ بگ اب گھر کی سیچویشن جو ہے وہ صحیح ہو چکی ہے صرف دو ہی شکچ تین ہی شکچ ایسے بچے ہیں جو کہ اب صحیح کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ویرات و صحیح کی رشتے کو نہیں پسند کرتے ہیں وہ اومی نن اور سونالی اور پاکی دیدی اور ایسے میں یہ تینوں ہی جو ہے ابھی فلال کچھ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے نا کہ اور کچھ نہیں تو خود کے پیر پر ہی کھلاڑی مار لینی چاہیے تو ویرات اور صحیح کا رشتہ دوستی کے ساتھ اتنا آگے اچھی طرقے سے جب پڑ رہا تھا اب یہ ویرات کو حجم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ویرات کو تو پرابلمز کا فیس کرنے کی عادت سے ہو گئی ہے اب یہاں پر نینات کا پوری طریقے سے روپ بدل چکا ہے اشوینی سے وہ پیار کرنے لگا ہے اور فائنلی صحیح اور ویرات جو ہے اپنی ایک اور سکسیس کے بعد کمرے میں آ چکے ہیں اور دونوں ہی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نینات اور اشوینی اس عمر میں اپنے اس ریلیشنشپ کو اچھی طرح کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ایسے میں یہاں پر صحیح بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے فورسٹ ٹائم کیونکہ دونوں کے بیچ میں جو ہے باتیں چھیڑ رہی ہیں ان کے انیورسیری کی بیچوں کی صحیح نے پوری طریقے سے ڈیل ڈیل کر کر خراب کر دی تھی اب صحیح کے مند میں پہلی بار یہ چل رہا ہے کہ آخر کار ہم لوگ اپنے رشتے کو لے کر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں پر ویرات کا دیمیانگ تو کسی اور ہی دشیاں میں جا چکا ہے کیونکہ اسے اپنا فرج بھی تو نہیں بانا ہے اور سیریل کی سٹوری ہی جو پوری طریقے سے فرج پر ٹھیکی ہوئی ہے تو یہاں پر ویرات کا فرج ایک بار پھر سے صحیح اور ویرات کے پیار کے آڑے آنے والا ہے کیونکہ یہاں پر وہ بھول چکا ہے کہ اتنا دن ہو چکے ہیں صحیح کو گھر پر لوٹے وے صحیح ریکور بھی ہو چکی ہے لیکن صحیح کو جب اس نے ہارسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا تھا اس سے پہلے وہ ڈی آئی جی سر کو دھمکی دے کر آیا تھا کہ اگر آپ نے میرا ٹرانسپر اگر آپ نے کلیر نہیں کیا تو میں ہائی آر آفیسر کے پاس جاؤں گا اور یہی پر اس کا وہ ٹرانسپر بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ ویرات کے پاس خبر پہنچ سکتی ہے یہاں پر کہ بھائی آپ کا ٹرانسپر بھی ہونے والا ہے کب تک گھر کے پروگرام میں آپ لگے رہیں گے تو یہاں پر ویرات جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صحیح سے دور ہونا ہوگا کیونکہ اس طرح سیچویشن الگ تھی کہ جب وہ سوچ رہا تھا کہ صحیح سے دور رہوں گا تو اچھا ہے لیکن اب اسے لگ رہا ہے کہ ایک دوست کے ناتے صحیح کے قریب رہوں گا تو شاید رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اب فرج کے آڑے جو آ گیا ہے تو ویرات کو اپنا فرج ہی چننا ہوگا کیونکہ ویرات ایک سچا پولیس آفیسر ہے ایسے میں صحیح اور ویرات جو ہے اپنے کافی سارے باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر دونوں ہی جو ہے اپنے روم میں کافی سارے دسکشن کرنے والے ہیں اپنے ریلیشنشپ کو لے کر اور یہ مومنٹ آپ کے لئے گولڈن مومنٹ سیریل کے اندر ہونے والا ہے کیونکہ بہت لمبے ٹائم کے بعد ایسے اپیسوڈز ہمیں لگاتار دو سے تین سبتہ آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر صحیح اور ویرات کے بیچ میں لڑا ہی نہیں بلکہ ان کی یونٹی اور ان کا پیار ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسا کہ آپ پچھلے کئی اپیسوڈز بھی لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انیورسری کو انہوں نے سکسیسفول بنایا دونوں نے مل کر اور نہ ہی پاکی دیدی کو کہیں پر بھٹکنے دیا آس پاس نہ ہی بھوانی کاؤکو نے اس بار انٹرفیر کیا بلکہ اومی کے تو سنترے کا جوس تک انہوں نے نکال دیا تو ایسے میں دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں اور آگے کیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پلان سکسیسفول کر دیا ہے سائی اور ویرات نے اس کے بعد ویرات کو اپنا فرض نبانا ہے اور یہ بات جو ہے گھر والوں کے بیچے جب پہنچے گی تو گھر والے جو ہے پوری طریقے سے حیران اور پریشان ہو جائیں گے خاص کر اشوینی کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور باقی گھر والے بھی کیونکہ آپ کو وہ مومنٹ تو یاد ہوگا ہی دوستو جب ویرات کہتے ہوئے نظر آتا ہے سبھی گھر والوں کو اگر آپ سرل کو گوھر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا یہ مومنٹ جب ویرات سبھی کو کہتا ہے کہ میرا ٹرانسور اس علاقے میں ہونے والا ہے نہ جا تو فون کام کرتا ہے نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی کنیکٹیویٹی ہے نہ ہی وہاں پر کوئی نیٹ وک آتا ہے میں آپ سے کتنے دن میں کہاں پر کانٹیکٹ کر پاؤں گا کوئی اتا پتہ نہیں ہے مجھے کال تک کرنے کی کوشش مت کیجے گا کیونکہ موقع ملتے ہی میں ہی آپ کو کال کروں گا اگر آپ مجھے کال لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بھی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ میں نیٹ وک میں نہیں رہوں گا اور وہی علاقے میں آپ سویرات کے پھر سے ٹرانسور ہونے والا ہے تو گھر والے کتنے پریشان اور حیران ہو جائیں گے یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اور یہاں پر اس پر لے کر بہت بڑی باتیں یہاں پر ہونے والی ہے بہت ساری لڑائے جھگڑے بھی یہاں پر ہونے والے ہیں آپ کو پتہ ہے گھر کا محول تھوڑا سا ہی بگڑتا ہے تو کچھ لوگ آگر پوری طرح بگاڑ دیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے پوری طریقے سے آپ کو ویرات کو روکتے ہوئے گھر والے نظر آئیں گے بہت اب سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے یہاں پر کہ سائی کا کیا ریاکشن اس پر ہونے والا ہے کیونکہ اب سائی کو دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ کے والے دوست اور کے والے ایک ڈیل تکہ نہیں ہے ان کا رشتہ کچھ بڑھ کر ہے لیکن ویرات یہاں پر نہیں ماننے والا ہے اور یہاں پر دوستو لگ بگ دو سے تین اپیسوڈ آپ کو یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا جب ویرات کے ٹرانسفر کی بات دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد دوستو فائنلی اگلے ہی دن جو ہے ویرات اپنا سوٹ کے سپیک کر کر ٹرانسفر کے لیے نکل رہا ہوگا دوسری جگہ پوسٹنگ کے لیے جا رہا ہوگا اور یہاں پر سائی جو ہے بہت ساری منتیں اس سے کرنے والی ہے کہ رک جائیے ویرات سار رک جائیے ویرات سار گھر والے بھی بہت بولنے والے ہیں لیکن ویرات کو یہاں پر اپنا فرچ نبھانا ہی ہوگا دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائی اک نے اس بار جو کوششیں کی ہے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کی اب ویرات تو چلی گیا ہے تو یہ کامیاب کیسے ہونے والا ہے آخرکار کیا سائی کی محنت اس بار فیل ہو جانے والی ہے جو کہ وہ فرس ٹائم کر رہی ہے کیونکہ اب تک تو ہم نے سیریل میں یہی دیکھا ہے کہ ویرات ہی سائی کو کہیں نہ کہیں منانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ سپرائز پلان کرتا ہے لیکن اب سائی اسے کچھ کہنا چاہتی ہے اپنے اظہار کرنا چاہتی ہے تو سائی کو بھی تو کچھ سپیشل کرنا ہی ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مشن کی بات ہم اتنے دنوں سے لگاتار پہلے کرتے آئے ہیں جو ہم سوچ رہے تھے کہ اسی ویک میں اکٹوبر میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا نویمبر آ چکا ہے اور لگتا ہے کہ دسمبر تک ہی کھی چلیں گے اپیسوڈ آرام سے اب وہ مشن جو ہے ویرات کے اس ٹرانسور کے بعد ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہاں پر اب فنکشن جو ہے گھر میں رکنے والے نہیں ہیں کس نہ کچھ پروگرام لگاتار اب آپ کو سیریل میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں پہلے آپ کو جو ہے ویرات کا بہت ہی شاندار مشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آل آور ملا کر آپ کو کہوں تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ چھے سے سات تاریخ تک تو آپ کو یہ ہی سب دیکھنے کو ملے گا انیورسری والا سین فائنلی نیناد ماننے والا ہے سائی اور ویرات کے بیچ میں بھی ساری ڈسکسشن ہونے والی ہے ان ان سب چیزوں کے بعد یعنی اس انیورسری کے بعد تین سے چار اپیسوڈ وہ تھوڑ سے نارمل ہی رہنے والے ہیں سائی اور ویرات کے بیچ کے کچھ مومنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس میں کچھ بڑا ٹویسٹ آئی ہوپ نہیں آنے والا ہے اس میں خلی باتیں ہوں گے کہ ویرات کا ٹرانسور ہونے والا ہے اور اس کے بعد ویرات کا ٹرانسور بھی آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ ہو جانا چاہیے جلد ہی اور اس کے بعد جو نئی سٹوری لائن ہے دوستو جو کہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویرات کے ٹرانسور کے بعد ہی شروع ہوگی یعنی کہ میں کہوں کہ آپ کا ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے وہ ٹاپ پر ہو جانا چاہیے ویرات کے مشن کو لے کر تو یہ گلت نہیں ہوگا کیونکہ سٹوری سیم ٹو سیم وہ ہی ہو جانے والی ہے جو کہ گڑچی رولی میں ہوا کرتے تھے کیونکہ ویرات ایک بار پھر سے اسی جگہ پر جا رہا ہے اسی طرح کے جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر بہت خطرہ ہے اور پورا جنگل کا علاقہ ہے اور یہاں پر سائی کو جو ہے پہلے جکتاب کیدنیپ کیا کرتا تھا اسے پریشان کیا کرتا تھا وٹھل مانے پریشان کیا کرتا تھا اب کچھ اور گنڈے جو ہیں وہ یہاں پر سائی کو کیدنیپ کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور یہ پورا سین جو ہے دوستو آپ کے لئے دیکھنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا سیریل کے اندر اگر آپ گرچی رولے والے سین کو ابھی تک میس کر رہے ہیں تو کیونکہ یار میں تو بہت زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ ورات ایک IPS officer خالی گرچی رولی تک ہی رکھتا تھا اس کے بعد تو جیسے وہ گھر کا بیٹا ہی بن کر رہا گیا ہے office کا تو کچھ کام دکھاتے ہی کہاں ہے ایک چھوٹا سا mission دکھایا تھا اس میں بھی اسے گولی لگ گئی تھی ایسے میں دوستو یہاں پر کافی کچھ انٹرسٹنگ آپ کے لئے آنے والے اپیسوڈ میں ہے آئی ہوپ آپ کو information اچھی لگ گئی ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولے دوستو کیونکہ آپ کے favorite tv cc judy update میں آپ کو لگاتا نہیں آپ پر پہنچاتا رہتا ہوں اسی کے ساتھ دوستو کوئی بھی سوال آپ کا میرے ساتھ instagram پر شیئر کر سکتا ہے link آپ کو description مل جائے گا میں اگلے ویڈیو کو ساتھ پھر سوال آٹوں گا جب تک کے لئے thank you دوستو